ایک دن حضرت سلمان حضرت ابو دردہ سے ملنے گئے تو اب ان کے گھر گئے تو انہوں نے حضرت امی دردہ کو پھٹے پرانے کپڑے پینے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کے بھائی جو ابو دردہ ہیں ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے تو میں نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے تو اب جب حضرت ابو دردہ آئے تو انہوں نے ان کے لئے کھانا تیار کیا کہ بھئی حضرت سلمان تشریف لائے میں کھانا تیار کیا اور کھانا ان کے آگے لگایا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی کھائیے تو اب حضرت سلمان کہنے لگے کہ میں تو روزے سے ہوں تو حضرت سلمان نے کہا کہ جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا حضرت ابو دردہ نے کھانا کھایا اب جب رات ہوئی تو حضرت ایبو دردا نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو حضرت سلمان نے کہا سو جائیں وہ سو گئے پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا سو جاؤ پھر جب رات کا آخری حصہ رہ گیا تو اب وہ دونوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے نمازِ تحجیت پڑی تو پھر حضرت سلمان نے کہا کہ آپ کے راب کا بھی آپ پر حق ہے اور آپ کے نفس کا بھی آپ کے پر حق ہے اور آپ کے اہل یعنی بیوی وغیرہ کبھی آپ پر حق ہے اور ہر حق دار کو اس کا حق ادا کریں تو حضرت ابو دردان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے حضور کو فرمایا کہ میں نے ایسا کیا کہ میرا روزہ تھا ان کا روزہ نہیں تھا میں ساری رات نماز پڑھ پڑھنا چاہتا تھا انہوں نے کہا نہیں سو جاؤ سو جاؤ آخری وقت فجر سے پہلے انہوں نے کہا کہ اٹھ کر اب نماز پڑھ لوں تو میں نے اس طرح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے فرمایا ابو دردان سلمان نے جو کہا اس نے سچ کہا ایسا ہی ہے